موسیقی 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 تو ہی ہے بربو بطی اور ستیان تو ہی ہے راجہوں کا راجہ تو ہی ہے تو ہی ہے بربو بربووں کا بربو تو ہی ہے جیون میرا جیون میرا پاپوں سے بھڑا جلگل میرا اور اشت سارا جیون میرا پاپوں سے بھڑا جلگل میرا اور اشت سارا میرے پاپوں سے بچانے کو میرے لیے جیون دیا ہے میرے پاپوں سے بچانے کو میرے لیے جیون دیا ہے میرے پاپوں سے بچانے کو میرے لیے جیمانی آنی ایشو ایشو دو مہان ہے ایشو دو اچھا ہے ایشو دو زندہ ہے ایشو دو دن ہے دو تو کس طوری دو تو جی ہے میرے بربو بوتیا ست جانتو ہی ہے اہاہا راجہ وانگا راجہ ایشو راجہ ہے بربوں کا برب تو ہی ہے سارے دونے گاروں کے لیے اپنا خلپہ آیا ایشو دے سارے دونے گاروں کے لیے اپنا خلپہ آیا ایشو دے بوت آئی کولو کی ماربی دیل سلی پرسنے آپنے جان آئی کولو کی ماربی دیل سلی پرسنے آپنے جان آئی کولو کی ماربی دیل سلی پرسنے آپنے جان آپنے جان آئی کولو کی ماربی ایشو دو مہان ہے مہان ہے ایشو دو اچھا ہے اور اچھا ہے ایشو دو جانتا ہے ایشو دو دن ہے بوتوں کی سرکتو ہی ہے بوتیوں ستیاں تُو ہی ہے راجہ ہوں گا راجہ راجہ موک راجہ تُو ہی ہے کب موک راجہ تُو ہی ہے بائیدہ کیا ہے تُو نے بائیدہ تُو کرتا ہے پورا بائیدہ کیا ہے تُو نے بائیدہ تُو کرتا ہے پورا بائیدہ کیلئے آتے ہیں برکتوں کی بارشاں بھوڑے بائیدہ کیلئے آتے ہیں برکتوں کی بارشاں بھوڑے بائیدہ کیلئے آتے ہیں برکتوں کی بارشاں بھوڑے ایشو دو مہان ہے ایشو دو اچھا ہے ایشو دنگا ہے دو مہان ہے برکتوں کی بارشاں بھوڑے کیلئے آتے ہیں راجاؤں کا راجہ تو ہی ہے میرا بربیشی ہے رابہ من کا رابہ تو ہی ہے میعہ کرنے آنے والا ہے میعہ یہ ساتھ راچ کرنے کو میرا بربیشی مسیح میعہ کرنے آنے والا ہے میعہ یہ ساتھ راچ کرنے کو دھرمیوں کو لے کنیائے سے سیہا سن پہ راج کرے گا راج کرے گا موسیقی 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 ہمیں آیا آپ کے لئے آیا میرے لئے آیا ہر ایک وقتی کے لئے آیا تاکہ ہماری زندگی کو بدل دے اور پربو پرمیشن ہم کو آج سجد کریں ہالیلویہ yes thank you موسیقی ملیا مسیر دنیا میں تو آپیوں کو بچانے کو لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پا اس دنیا کو آیا مسیح دنیا میں تو پاپیوں کو بچانے کو لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پا اس دنیا کو دنیا گنا میں دوب رہی تھی سادی گمرا کو رہے تھے دنیا گنا میں دوب رہی تھی سادی گمرا کو رہے تھے چھوڑا آسواں بنا انسان چھوڑا آسواں بنا انسان میلی نزا اس دنیا کو آیا مسیح دنیا میں تو سادی گمرا کو بچانے کو لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پا اس دنیا کو بیت لہن کے میدانوں میں گڑری یہ رات سو رہے تھے سونا پری سو کی زبان سونا پری سو کی زبان پیدا ہوا جشن نیدان آیا مسیح دنیا میں تو سادی گمرا کو بچانے کو لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پا اس دنیا کو آنی مونے کی تابوں میں پڑری پایدا ہیش کی تفصیل آنی مونے کی تابوں میں پڑری پایدا ہیش کی تفصیل جلدی اے با خیوٹا پا چلدی اے با خیوٹا پا آرے حیاء پا بیچا کر آیا مسیح دنیا میں تو پاکیوں کو بچانے کو لائے ایمان جو بیٹے پر دنیا کی ہر زبانوں پر سامودر کی ہر زبانوں پر ہی وسکرام ہی وسکرام ہی وسکرام ہی وسکرام سارا جرام لائے ایمان دنیا مسیح دنیا میں تو موسیقا 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 آج جہاں میں نے بدا کیا دانس کا سانگانہ ہے اس لئے گاہتے ناستے ہوئے گائی کروکستہ دیں کاری ہے اللہ لگا موسیقی 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 آیو رے 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 آیو موسیقی 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 کہ ہم کیسی بیٹنگ کرتے ہیں کہ ہم کیسا پربی یشو مسیح کے آلولیہ جیون ویدیت کرتے ہیں جیسے یشو مسیح نے جو اس کو بھیجا گیا تھا اس نے بڑی امانداری سے اپنا میشن پورا کیا اور اب آپ کو بھی یہ میشن پورا کرنا ہے آپ کو میشن پورا کرنا ہے مطلب آپ کو پربی یشو کے بارے میں پرچار کرنا ہے پربی یشو مسیح جیسے آپ کا صبح ہونا چاہیے پربی یشو مسیح کے وچنوں میں بڑھنا ہے ایکیس وچن وہاں پہ لکھا ہے یشو نے پھر ان سے کہا تمہیں شانتی ملے جیسے پیتا نے مجھے بھیجا ہے ویسے ہی میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں جیسے پیتا نے مجھے بھیجا ہے ویسے ہی میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں تو اپنیوں آپ جہے آپ جہے آپ ہر روز جاتے ہیں تو آفیس بزنیس گھر کرنا سامان سبجی ہری سبجی یا مارکٹنگ شاپنگ یہ تو صرف بہانے ہوتے ہیں ریل کام یہ ہے پربی یشو مسیح کا پرچار کرنا ہمارا کھرا کام یہ ہے پربی یشو مسیح کو چمکانا ہمارے جیون کے دوارہ تو پربی کہتا ہے کی جیسے پیتا نے مجھے بھیجا ویسے میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور ہم مسیح کے بھیجے ہوئے ہیں ہم کو کسی نے بھیجا ہے مسیح یشو نے بھیجا ہے آلیلویا آج ہم کسی کمپنی کے دوارہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں کسی گورنمنٹ کے دوارہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں کسی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے دوارہ بھیجے ہوئے نہیں ہیں مارکٹنگ کرنے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ہمیں مسیح یشو نے جو ساری دنیا کا مالک ہے اس یشو نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم جا کے پربی کا پرچار کرے تاکہ ہم جا کے لوگوں کو جو بیمار ہے ان کو چنگائی دے جو اللہ لیا ان کے جیون میں بریشان ہے ان کو یہ شکی آشیش دے جب پربو کسی کو بھیجتا ہے تو اس کا کچھ ادیش ہوتا ہے جب پربو نے آپ کو بھیجا اس دنیا میں تو آپ کے بھیجنے کی پیچھے کچھ ادیش ہے اور اس ادیش کو جان کر آپ اپنا جیون ویتیت کریے اور اس ادیش کو پورا کرنے کے لئے چاہے جتنا بھی پیسہ لگے چاہے جتنا بھی میریکل منی لگے چاہے جتنے بھی چمتکار لگے چاہے جتنا بھی سمجھ لگے اتنے لمبی آئیو پربو آپ کو کر دے گا چاہے جتنے لوگوں کو پربو آپ کے سمپرک میں لائے وہ سب کو لائے گا اور جو کام آپ کے دورہ کرنے کے لئے ٹھہرایا ہے ہاللویہ وہ کر کے رہے گا بائیبل میں بہت بارہ سے لکھا ہے کہ سینہوں کے یاوا کے دھون کے دورہ یہ ہو جائے گا ہاللویہ پربو یشو مسیح کے جیون کے لئے جو لکھا گیا ہے سینہوں کے یہاوا کے دھون کے دورہ یہ ہو جائے گا آپ بھی یہ پناتنا کرنا شروع کریے پربو میرے جیون کے لئے جو مقصد ہے وہ مقصد تو پورا کر اور تیرے دھون کے دورہ میرا جیون کی ہر ایک بات جو تُنے کہی ہے وہ پوری ہوئے گی اور پربو پرمیشن کو مہمہ ملے گی تو اس لئے ہاللویہ ہمیں پربو یشو مسیح پرمیشن یہاوا کوئی چیز لوگوں کو بھیجتا ہے وشواسیوں کو بھیجتا ہے ہاللویہ اور وہ بھیجتا ہے اور ان کے دورہ اپنی مہمہ بھی کراتا ہے اس نے موسیٰ کو بھیجا اور اس نے یوسف کو بھیجا اور اس نے یہیسکل کو بھیجا اس نے یرمیہ کو بھیجا اور بہت سارے ایسے بائبل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پربو نے ان کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد پربو نے ان کو آششت کیا اور وہ کام جس کام کے لیے موسیٰ کو نو کو یونہ کو یونہ کو اور ییشو کو جو بھیجا تھا وہ کام پورے ہوئے اور پورے کر کے دکھائے تو آج آپ بھی ساری دنیا داری کی باتوں کو چھوڑ کر آپ کبھی ایک جڑا دھیان لگا کے دیکھئے کہ پربو نے آپ کو اس ودیش سے بھیجا ہے اور اس ودیش کو پورا کرنے کی کوشش کرئے جیسے پربو نے موسیٰ کو کہا تھا نرگمن اس کا تیسرا دہائے اور اس کے نوے وچن میں سو اب سن اجرالیوں کی چلاہت مجھے سنائی پڑتی ہے اور مشریوں کا ان پر اندھیر کرنا مجھے دکھائی پڑا ہے اس لئے آ میں تجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہوں کس کو کہا پربو نے یہ موسیٰ کو کہ آ میں تجھے فیرون کے پاس بھیجتا ہوں کی تُو میری اسرائیلی پراجہ کو مشر سے نکال لے آئے تب موسیٰ نے پر میشر سے کہا میں کون ہوں جو فیرون کے پاس جاؤں اور اسرائیلیوں کو مشر سے نکال لے آؤں اور یہاں پہ اگر پربو اگر آپ کو بولتا ہے کہ آہ میں تجھے پنت پردھان موڈیشی کی پاس بھیجتا ہوں تو ہم کو یہ بڑا جوک لگے گا رہے کہ آ آوات کر رہے ہو تو وہیسی چیز جو ہے موسیٰ کے ساتھ ہوئی کہ آہ نرگمن تیسرا دیہا ہے اور اس کے جو ہے نو اچن سے لیکن پربو اس کو ایک آشفاسن دیتا ہے پربو کہتا ہے کہ نیشت میں تیرے سنگ رہوں گا اور اس بات کا بھی تیرے بھیجنے والا ہوں اس لئے تیرے لئے یہ چنہ ہوگا کہ جب تُو لوگوں کو میشرت سے نکال چکے تب تُم اسی پہاڑ پر پرمیشر کی اپاس نہ کرو گے پربو کہتا ہے کہ تُو جا اور تُم یہاں پہ آوگے پھر سے دیکھو پربو کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے ہمارے جیون میں اس کو فیوچر پتا ہے کہ کیسے تُم جہا ہے اس پھروں کو جیت کر دس پڑائیں وہ لے لے گا اور اس کے بعد میں تُم اسی پہاڑ پر آوگے پربو کو پتا ہے پربو پرمیشر کے لوگ اس لئے آپ ڈرو مت آپ کا فیوچر پربو کے ہاتھ میں سرکشت ہے آپ کے جیون پربو یہشو کے ہاتھ میں سرکشت ہے باپ مت کرو بہبیچار مت کرو چوری مت کرو کوئی جہاں نندہ مت کرو کوئی بورے کام مت کرو اور پھر بعد میں دیکھو کہ پرمیشر کا کام آپ کے جیون میں پورا ہو کے رہے گا پرمیشر آپ کے جیون میں جس کام کے لئے پرمیشر نے اللہ لیا آپ کا جیون اس پرتوی پر بھیجا ہے اس کو پورا ہو کے رہے گا اللہ لیا یہاں پہ موسیٰ بہت پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میرے بولنے میں بھدہ ہوں پربو فلانا والانا پربو کہتا ہے کہ بولنے کا جیب کس نے بنائی ہے میں تجھے سنبھالوں گا میں تجھے اللہ لیا چلاوں گا اور پربو پرمیشر کہتا ہے کہ ان سے تُو بھینہ کھانا تیرا پرمیشر یہاں تیرے بیچ میں ہے وہ مہان اور بھائیہ کے ہشور ہے اللہ لیا اور پھر پربو پرمیشر دیکھو پرمیشر جہاں لوگوں کو پویتروں کو بھیجتا ہے اور پویتر لوگوں کو بھیجنے کے بعد میں پویتر لوگوں کی سرکشہ کرنے کے لیے وہ جہاں پیڑائیں بھیجتا ہے اس نے برے بھیجے برے بیبل بھی لکھا ہے ویبستہ ویورن سات بات دیا ہے اور اس کے جہاں بیس وچن سے لے کے اس سے آدھیک تیرا پرمیشر یہاں ان کے بیچ میں برے بھی بھیجے گا یہاں تک کی ان میں سے جو بچ کر چھپ جائیں گے وہ بھی تیرے سامنے سے ناش ہو جائیں گے ان سے تُو بھے نہ کھانا کیونکہ تیرا پرمیشر یہاں تیرے بیچ میں ہے اللہ لیا وہ مہان اور بھائیوں کے پرمیشر ہے اللہ لیا وہ مہان اور بھائیوں کے پرمیشر ہے وہ تیرے بیچ میں رہے گا وہ تیرے ساتھ میں رہے گا تیرے شتروں کو نشٹ کرے گا آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشر آپ کے سارے شتروں کو نشٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کے سارے شتروں کو ایک منٹ میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ لیا بہت بار ہمارے شتروں ہمارے پر بہت زیادہ انیائے کرتے ہیں ہمارے شترو ہمارے پر دباؤ ڈالتے ہیں ہمارے شترو ہمارے پر انیائے کر کے بہت سارے سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وشواسیوں کے جیون میں حالولیہ یہ چنتہ مت کریے کہ کیا شترو کر رہا ہے کیونکہ یہ شترو بھی حالولیہ پربو کے دوارہ ہی کنٹرول رہے گا اور وہ ساہتہ ہم دیکھتے کہ پرمیشن جہاں سب سے زیادہ اس کو جو چنتہ ہے پربو کو وہ یہ چنتہ ہے کہ میری لوگ میری آراد نہ کریں بس اور وہ جو جھڑا جو پرمیشر کا اور جو فیرون کا ہوا وہ یہ جھڑا تھا کی میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری آراد نہ کریں میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری آراد نہ کریں تو آج پرمیشر اسی بات کے لئے لڑ رہا ہے اور اتنے ہزاروں سال پہلے جو اس کی لڑائی تھی وہ آرادنا کے لیے تھی اور اتنے سارے ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی آج بھی جو لڑائی ہے وہ آرادنا کے لیے ہے پرمیشر آج ایسے آرادکوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو اس کی آرادنا آتما اور سچائی سے کریں گے آتما اور سچائی سے کرنے والے لوگوں کو پربوڈ ڈھونڈ رہا ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے یہاں پہ ہم دیکھتے کہ آلالویہ پربو کہتا ہے کہ کیا کرتو جو ہے موسیٰ کو پربو بھیجتا ہے اور موسیٰ کو پربو بھیج کے کچھ بات بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ آلالویہ تجھا اور سارے ازرائیل لوگوں کو چھڑا کے لا میں ازرائیل لوگوں کو چھڑاؤں گا آلالویہ اور میں ان کو آششیت کروں گا اور وہ لڑائی لڑنا شروع کر دیتا ہے دس پڑائیں بھیجتا ہے دس پڑائیں آتی ہے مشری لوگوں کی اوپر آتی ہے ان میں سے ایک بھی پڑا ہم دیکھتے ہیں ایک بھی پڑا جو ہے وہ ازرائیل لوگوں کی اوپر نہیں آتی گوشن رانت جو تھا ان کا اس گوشن میں ایک بھی پڑا نہیں آتی ساری پڑائیں جو ہے وہ کس کی اوپر آتی ہیں جو ہے مشریوں کی اوپر آتی ہے اور پہلی پڑا ہم دیکھتے کہ نرگمن اس کے ساتھ ودھیا ہے اور سترہ وچن یہ ہوایوں کہتا ہے اس سے تُو جان لے گا کہ میں ہی پرمیشور ہوں اور دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاتھی کو نیل ندی کے جل پر ماروں گا اور جل لہو بن جائے گا اور یہاں پہ پڑھئے اس وچن کو سترہ وچن ہاں یہاں پہ لکھائیں کہ ایسے وہ پہلا زبردست ردی سے پرمیشور کا شراب آتا ہے وہ کیا بھیجتا ہے کھون بھیجتا ہے ندی کا پانی سارا کھون کھون ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے کہ یہاں پہ پربو کہتا ہے نرگمان آٹھ ہتھی آئے اور جہے اس کے دس وچن میں جس سے تو یہ گیاد ہو جائے کہ ہمارے پر میں شریح ہوا کے تلے اور کوئی دوسرا نہیں ہے یہاں پہ لکھائے اور جہے ہم دیکھتے کہ دوسری پیڑا جو آتی ہے وہ مینڈک ان کے گھر میں اتنے مینڈک آ جاتے ہیں یا تک کہ ان کی بستر پہ بھی اور سارے جگہ پہ مینڈک 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 پھر اگلی پیڑا آ جاتی ہے ہم دیکھتے کٹکیاں آ جاتی ہے نرگمان اس کے آٹھ ادھیا ہے کہ سولہ وچن کہتا کہ اپنی لاتھی بڑھا کر بھومی کی دھول پر مار جس سے وہ مشر دیش میں دیش بھر میں کٹکیاں بن جائے اتنی کٹکیاں آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے کہ جہے جادوگروں نے بھی وہاں پہ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ کرنا سکے جب جادوگروں نے چاہا کہ اپنے تنتر منتروں کے بل سے ہم بھی کٹکیاں لے آئے پرنتو ان سے یہ نہ ہو سکا اور منوش اور پشووں دونوں پر کٹکیاں بنی رہی لوگ جہے یہاں پہ ہم دیتے کہ جب فیرون ان کو آرادنا کرنے کے لئے روک رہا تھا تب جہے وہاں پہ یہ لڑھائی چلی اور کٹکیاں بھیجی تب وہ کہنے لگی ہاں بھئی ہے تمہارا پرمیشر سچا پرمیشر ہے ایک جیویٹ پرمیشر ہے پھر پرمیشر نے اگلی اگلا جب پیڑا بھیجی وہ ڈانس نرگمن اور اس کے آٹھ دھیائے کے جہے اکیس وچن ہم دیتے کہ یہ جیت تو میری پرجا کو جانے نہ دے گا تو سن میں تجھ پر اور تیرے کرمچاریوں پر اور تیری پرجا پر اور تیرے گھروں میں جھونڈ کے جھونڈ ڈانس بھیجوں گا اور مشریوں کے گھر اور ان کے رہنے کی بھومی بھی ڈانسوں سے بھر جائے گی بابرے پھر جہے اگلی زبردست پیڑا جہے وہ ڈانس کی بہت سارے ڈانس وہاں پہ آگئے اور جہے زبردست حالت خراب ہو گئی تو جہے اتنے ڈانس آگئے جھونڈ کے جھونڈ آگئے اور ان کو جہے وہ کاٹنے لگے بابرے کیسے ان کے حالت ہو گیا ایک ڈانس کاٹنے تو کیسے ہم پریشان ہو جاتے لیکن جھونڈ کے جھونڈ آگئے اور پریشان ہو گئے یہاں پہ پھر بعد میں ہم دیکھتے کہ اگلی پیڑا جو ہو گئی وہ نویہ دہائی کے تیسرے بچن میں یہاں پہ ہم لکھاں گی جو اس کے جو ہے پھرون کے جو ہے گھوڑے گدے اونٹ گائے بیل بیڑ بکری آدھی پشو میدان میں ہے ان پر یہاں کا ہاتھ ایسا پڑے گا کہ بہت بھاری مری ہوگی اور یہ مری میں بہت سارے پشو جو ہے وہ مر گئے میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ پھرون کو پرمیشور کو مارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک منٹ میں مار دیتا ایک منٹ میں اس کا ہارٹ اٹیک کر آ دیتا ختم کر دیتا ایک منٹ میں اس کو ختم کر دیتا لیکن پیبل میں پربو کہتا ہے کہ میں فیرون کے دوارا اور اس کی سینہ کے دوارا اپنی مہمہ لینا چاہتا ہوں ہاللویہ پریز اللہ تو وہ شارعرک اسرائیل تھے آپ تو آتمی اسرائیل ہیں اور آپ کے شطروں کے دوارا بھی پرمیشور اپنی مہمہ لینا چاہتا ہے آپ کے اوپر جو ستاؤ آ رہا ہے اس کے دوارا بھی پرمیشور اپنی مہمہ لینا چاہتا ہے ہاللویہ پھر بعد میں اگلی پیڑا جو آئی وہ ففولے اور فوڑے بن گئے ان کے شریر پر بابرے نرگمن نوی ادیا کے نوی بچن وہ سکشم دھول ہو کر سارے مشر دیش میں منوش اور پشووں دونوں پر ففولے اور فوڑے بن جائیں گی اور ویسا ہو گیا اتنے فوڑے بن گئے اتنے فوڑے بن گئے حاللویہ لیکن اس فوڑوں کے کرن جادوگر موسیٰ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ وہ فوڑے جیسے سب مشروں کے اوپر ویسا جادوگوں کے اوپر نکلے تھے ہاں تو ہم دیکھتے کہ کیسے پرمیشن نے جو ہے زبردست جدی سے کام کیا اور یہ فوڑے اور ففوڑے لوگوں کے جیون میں جو ہے آگئے اور وہ اس لئے آئے تاکہ پرمیشن بتانا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آرادنہ کے لئے جلن شیل ہوں میری آرادنہ ہونی چاہیے اور یہ فیرون کیون ہوتا ہے پرمیشن کی لوگوں کے آرادنہ کا ویرود کرنے کے لئے یہ فیرون کون ہوتا ہے میں اسے باندھوں گا میں اس کو دند کروں گا اور پھر بعد میں ہم دیکھیں کہ پشوں اور کھیتوں کی ساری اوپس پر اولے گی رہے نرگمن وہ اس کے نویہ دہا ہے تب موسیٰ نے اپنی لاتھی کو تیس وچن پڑھ رہا ہوں تب موسیٰ نے اپنی لاتھی کو آکاش کیا اور اٹھایا اور یہاں وہاں میں گرجانے اور اولے برسانے لگا اور آگ پرتوی پر آتی رہی اس پرکار یہاں نے مشر دیش پر اولے برسائے جو اولے گرتے تھے ان کے ساتھ آگ بھی ملی ہوئی تھی اور وہ اولے اتنے بھاری تھے کہ جب سے مشر دیش بسا تھا سب کے سب مشر بھر ایسے اولے کبھی نہ گرے تھے اور اس لئے مشر بھر کے کھیتوں میں کیا منوشہ کیا پشو جتنے تھے سب اولے سے مارے گئے اور اولوں سے کھیت کی ساری اوپز نشت ہو گئی اور میدان کے سب ورکش ٹوٹ گئے کہ ایول گوشن دیش میں جہاں ازرائیلی بستے تھے اولے نہیں گرے ہاللویا تو پربو پرمیشر اپنے لوگوں کو بچاتا ہے پربو نے اپنے لوگوں کو بچایا اور اس لوگ ڈاؤن کے دنوں میں مہا ماری میں پربو نے بچایا میں اکولا میں گیا وہاں پہ لوگوں کے لئے میں نے پراتھنا کی اور جو ان کو کرونا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہم ترہا کے پراتھ تا کریں گے ہم نے پراتھنا کی اور پربو پرمیشر نے بچایا اور ہم کرونا سے نہیں ڈرتے ہم پرمیشر سے ڈرتے ہاللویا اگر پرمیشر سیہوں سے بچا سکتا ہے اگر پرمیشر جو ہے وہ اس آگ میں شدرک پرمیشر کے دو گر گئے اس آگ سے بچا سکتا ہے تو کیا یہ مہاماری سے نہیں بچائے گا کیا ہم کو وہ وہ ضرور بچائے گا اور اس لئے پربو کی آرادنا کے لئے ہم اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور پربو کی آرادنا کے لئے ہم جائیں گے اور پربو پرمیشر کو یہ اچھا لگے گا اور یہاں پہ لڑائی چل رہی تھی آرادنا کے لئے وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جانے دے اور پھروں کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا آج کل وشواشیوں میں بھی یہی لڑائی چلتی ہے آج میں چرچ نہیں جاؤں گا آج میں بیماروں میں چرچ نہیں جاؤں گا آج میں ایسا ہوں چرچ نہیں جاؤں گا آج میں ایسا ہوں چرچ میں نہیں جاؤں گا اور شیطان کبھی کبھی آپ کے جیون میں جت جاتا ہے Hallelujah تو اب جو ہے شیطان جو جت جاتا ہے اس کو ابھی ہرانا ہے اس کو پاؤں کے تلے کچل دینا ہے Hallelujah Praise the Lord گوشن دیش میں جہاں جرائیڈی بستے تھے اولے نہیں گرے Praise the Lord پرمیشن اپنے لوگوں میں انتر کرتا ہے Hallelujah پرمیشن اپنے لوگوں میں انتر کرتا ہے وہ انجاتیوں میں اور وشواسیوں میں انتر کرتا ہے لیکن اس بات پہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا پربو کو مانتے ہیں کہ آپ پربو کے لئے کتنے زیادہ جلنشیل ہے آپ پربو کے لئے کتنا زیادہ جو ہے اس کی سیوا کرنا چاہتے ہیں Hallelujah اور یہاں پہ ہم دیتے ہیں کہ اولے گرے پھر ٹڈیاں آگئی نرگمندس یوہا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور ٹڈیاں مشر دیش پر چڑھ کے بھومی کا جتنا ان آدھی اولوں سے بچا ہے سب کو چٹ جائے اور موسیٰ نے اپنی لاتھی کو مشر دیش کے اوپر بڑھایا تب یہاں وہاں نے دین بھر رات بھر دیش پر پروائی بہائی اور جب بھور ہوا تب اس پروائی میں ٹڈیاں آئی اور ٹڈیاں نے چڑھ کے مشر دیش کے سارے ستانوں میں بسے را کیا ان کا دل بہت بھاری تھا ورہا نہ تو اس نے ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں آئی تھی نہ ان کے پیچھے کبھی پھر ایسی آئے گی ایسے بائیبل میں لکھا ہے تو وہ ساری لڑائی کئی کے لئے چل رہی تھی آراد نہ کے لئے آراد نہ کی لڑائی پروچہ آراد تھا کہ اس کے لوگ اس کے آراد نہ کرے اس کے لوگ اس کے پاس آئے اس کے لوگ اس کی کلیسیہ میں آئے اور پروچہ عراد نہ کرے میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری آراد نہ کرے اور جو ہے وہ نہیں جانے دوں گا میں اور لے لو پھر اور جہاں یہ پیڑا اور لے لو پیڑا پرپنشے کے لوگوں اور جہاں ہم دیتے کی وہ ساری دھرتی چھا گئی یہاں تک کی دیش اندیرہ ہو گیا اس کا سارا ان آدھی اور ورکشوں کے سفل ندان جو کچھ اولوں سے بچا تھا سب کو انہوں نے چٹ کر لیا اور یہاں تک کی مشر دیش میں نہ تو کسی ورکشے پر کچھ ہریالی رہ گئی اور نہ کھیت میں اناج رہ گیا تا فیرون نے موسیٰ فورتی سے موسیٰ اور حرون کو بلوا کر کہا میں نے تمہارے پرمیشوریہ ہوا کا اور تمہارا بھی عبرات کیا ہے اس لئے اب میرے اس بار شما کرو اور اپنے پرمیشوریہ ہوا سے بھنتی کرو کہ کیول میرے اوپر سے اس مرتیو کو دور کرے ابھی اس کو موت کا بھائی آنے لگا ہاللویہ وہ ٹڈ دیا وہ کہتے ہیں کہ ساری ہریالی تو کھا لیا ایسا نہ ہو جا کہ یہ ٹڈ دیا مجھ کو آکے کھانا شروع کر دے اتنی ٹڈ دیا آگئی وہاں پہ ہاللویہ لیکن یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ لوگوں پربو کے آرادنہ کرنا جانا چاہتے ہیں اور میں ان کو روک رہا ہوں اور میں ان کو روک رہا ہوں اور یہ آرادنہ کی لڑائی ہے یہ اور زبردست آرادنے کی لڑائی ہوئی اور ہم دیکھتے کہ پھر بعد میں پرمیشن نے اور اس کے اوپر ایک اور پیڑا بھیجی اور وہ کیا بھیجی اندکار پھر یہاں وہاں نے موسیٰ سے کہا اپنا ہاتھ آکاش کی اور بڑھا کہ مشر دیش کی اوپر اندکار چھا جائے اور ایسا اندکار کی ٹٹولہ جا سکے اور تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ آکاش کی اور بڑھایا اور سارے مشر دیش میں تین دین تک گھور اندکار چھایا رہا تین دین تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنے ستان سے اٹھا یہ بائبل میں لکھایا بھئی یہ کوئی کہانے نہیں بتا رہا ہوں میں سچ میں نہیں اٹھے وہ لوگ وہ وہیں رہے لیکن پرانتو سارے ازرائلیوں کے گھروں میں اوچھی آلا رہا اور ابھی تالی تو بجاؤ تالی تو بنتی ہے اللہ لیہ پریسہ لڑ اللہ لیہ فیرون نے موسیٰ کو بلا کر کہا تم جاؤ تم جاؤ یہ ہوا کیوں پاس نہ کرو اپنے بالکوں کو بھی سنگ لے جاؤ اپنے بھیڑ بکریہ اور گائے بیل سب کچھ لے جاؤ اللہ لیہ اور حمدیتی کی جبردستی تھی سے پرابو نے کام کیا اور پرابو پرمیشن نے ان کو لیکن بار بار جہا ہے فیرون کا من کٹھور ہوتا تھا کہتا تھا ایرے کتنے اچھے لوگ کیسے میں جانے دوں گا یہ تو میرے نوکر چاکر ہیں ان کے دوارے تو میں نے رانسے نگر کو بسایا اس شہر کو بسایا ان کو میں چھوڑ دوں گا تو میرے پاس نوکر کون رہے گا اللہ لیہ اور پرابو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو میرے آرادنا کے لوگ ہیں یہ لوگ آرادنا میں آنے چاہیے انہوں نے آرادنا میں کیوں نہیں آ رہی ہے ان کو اس فیرون نے پکڑ کے رکھا ہے اللہ لیہ آج بہتوں کو اس شیطان نے فیرون نے پکڑ کے رکھا ہے اللہ لیہ لیکن آج آپ پرابو کی بھون میں آئیں اللہ لیہ اس لئے پرابو کا دھنے بہا دو Hallelujah. Praise the Lord. بولیے میں آج پربو کی بھاون میں آیا. اس لئے پربو میرے پر خوش ہے. اس لئے پربو میرے پر خوش ہے. Yes. میں نے لڑائی جیت لی. میرے پربو نے مجھے طاقت دی کہ میں لڑائی جیت سکو. Praise the Lord. Hallelujah. You are a special. You are a special. You are very special. پربو کی درشتی بھی ہم بہت special ہے. Hallelujah. Hallelujah. یہ اچھی بات. تو پرمیشہ کے لوگوں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں آخری میں کیا ہوا پربو پرمیشہ نے جو ہے Hallelujah. سارے جائے پیلوٹوں کو مار دیا. Hallelujah. نرگمن اس کا بہرات بھی آئے اور اس کے 2700 جن سے لگے کر آپ پڑھیں گے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایسا ہوا کہ آدھی رات کو یہاں بہر نے مشر دیش میں سیہاں سن پر ویراجنے والے پھروں سے لے کر گڑے میں پڑے ہوئے بند ہوئے تک سب کے پیلوٹوں کو ورن پشووں تک کے سب پیلوٹوں کو مار ڈالا. یہ جو ہے آخری پیڑا تھی. یہ دس پیڑاؤں میں سے آخری پیڑا تھی. تو فیرون نے اپنے بچے کو اپنے پیلوٹے کو مرتے ہوئے دیکھا. لیکن کچھ کر نہیں پایا. کیوں؟ کیونکہ وہ آرادنا کا ویرود کر رہا تھا. آرادنا کا ویرود کریں گے تو جو ہے حالولیہ پربو پرمیشن اتنا یہاں تک دنڈ دے سکتا ہے. حالولیہ یہاں تک جو ہے پربو جا سکتا ہے. اور پھر بعد میں جب یہ لوگ چلے گئے تو بعد میں ہم دیکھتے کہ پھروں نے وہاں پہ لگا ہے. پھروں نے رات ہی رات میں موسیٰ اور حرون کو بلا کر کہا تم اسرائیلیوں سمیت میری پرجا کے بیت سے نکل جاؤ وئی نکل جاؤ نکل جاؤ اور اپنے کہنے کے نسر جا کر یہ ہوا کی اپاسنا کرو اپنے کہنے کے نسر اپنی بھیڑ بھکریاں گاہیں بیلوں کو ساتھ لے جاؤ اور مجھے آشروات دے جاؤ مجھے آشروات دے جاؤ آج وہ بندہ جو کہتے تھا کہ آرادنا کے لئے تم نہیں جاؤ گے وہی بندہ کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ مجھے بھی آشروات دے جاؤ آلالویہ پرمیشن نے پریسیتی بدل دی آلالویہ پرمیشن نے وہ راجہ تھا اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں گا ایسا وہ کہنے سا کہا کیونکہ اس نے پتا تھا کہ میں موسیٰ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ ان کے ساتھ ان کا پرمیشن ہے اگر میں کچھ کر دوں گا تو سارا سارا ستیا نہ ہو جائے ہمارے گھر کا اور اس لئے وہ ڈرنے لگا اور کہنے لگا مجھے بھی آشروات دو اور کیا چاہیے سونا چاہیے 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 وہ لے جاؤ یہ آرادمہ کی لڑائی پرمیشن بھیجتا ہے وہ پیڑاؤں کو بھی بھیجتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی بھیجتا ہے ہاللویہ میں جہے بہت سارے جہے وچن بہت تھا کیسے اس نے ارمیان کو بھیجا ییتسکل کو بھیجا کیسے موسا کو بھیجا اور کیسے نو کو بھیجا اور کیسے اس نے اپنے کام پورے کی تو پرمیشن نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کے شتروں کے لیے پیڑا بھیجنے والا ہے آپ اپنا کام کرتے رہو یوسیف جو ہے ہم دیکھ بڑا سندر جسی لئے یوسیف کے بارے میں لکھا ہوا ہے جہا کی پرمیشن یوسیف کے لیے پرمیشن نے یوسیف کو بھجن سہیت 105 میں لکھا ہوا اور کیسے پرمیشن نے یوسیف کو بھیجا اللہ اور جب وہ ایک نوکر بن کے وہاں پہ گیا اور پرمیشن نے اس کو آششت کیا بیبل میں لکھا بھجن سہیت 105 کا سترہ اس نے یوسیف نام پورش کو ان سے پہلے بھیجا تھا جو دانس ہونے کے لئے بیچا گیا تھا یہاں پہ تو کچھ اور ہی سٹوری سنائے ہم نے تو سٹوری یہ سنی تھی کہ اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ پتنی نے اس کے اوپر گلت دو شاروپن کیا یہ ہم نے کہانے سنی تھی لیکن یہاں پہ تو بیبل کچھ اور ہی بتا رہی ہے مطلب وہ شترو جو اس کے ساتھ کر رہے تھے ایکشلی انڈیریکٹلی پرمیشر کرا رہا تھا یہ بات آج آپ کے ساتھ جو بھی شترو کر رہے ہے انڈیریکٹلی پرمیشر کر رہا ہے وہ آپ کو مشر میں لے جانا چاہتا ہے اور وہاں پہ پنت بردھان بنانا چاہتا ہے آپ کو دکھ کی بھٹی سے نکال جاتا ہے یوسف نام پورش کو ان سے پہلے بھیجا تھا بھیجا تھا پربو نے مجھے بھیجا ہے اور اس کام کو پربو پورا کرے گا آئی ہم سب کھڑے ہو جائیں پویتر پویتر سناؤں کے یو پرمیش راج ہم دھنے بہا دیتے پیتہ پرمیش تُنہے پربو اسرائیل لوگوں کو بھیجا پربو جی تُنہے موسیٰ کو بھیجا تاکی اسرائیل لوگ آزاد ہو سکے تُنہے پربو پرمیش موسیٰ کو بھیجا یوسف کو بھیجا تُنہے پربو پرمیش پیتہ او پربو نو کو بھیجا تُنہے پربو پرمیش ریمی کو بھیجا تُنہے ایسگل کو بھیجا اور تُنہے پرمیش پردیف گائی کو بھیجا آج میری پرات نو پرمیش آتما متران دے اور سارے بندن توڑ دے اور پربو پرمیش ترپیدہ آج جیسے وہ یہاں سے جا رہے وہ یہ کہے کہ مجھے پربو یشو نے بھیجا ہے تاکہ میں پربو کا پرچار کروں اور جس پرکار پربو یہ گوائی آگئی آج بھائی گریش کی جنہوں نے مجھ کو یشو کے بارے میں بتایا آج ایسی گوائی ہر سدستے کے لئے دیا جائے کہ انہوں نے مجھ پربو کے بارے وں کو تک بنی رہے آمین رام سب کو جائے مسئل کی پربو آپ کو آش شکر کرے مجھ